لائف اس فل اف سٹرگلز کبھی نہ کبھی آپ کو اپنی لائف میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتے ہیں آج جی میرے سوش رال میں میرا سیکنڈ اے تھا تو میں نے آلو مٹھا بنائے تو آج تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے بھی لوگ یہ صبح کا وہ حسین مومنٹ ہے جس ٹائم بہت ڈنڈی ہوای چل رہی تھی اور ریکین جانے ہیں کہ واقعی فیدر بہت ہی خوبصورتا وہ دل چاہ رہا تھا بس اس کو دیکھتے جائیں ایک کا ٹائم ہوا تو کچھ کوکنگ کرنی تھی اور آج میں نے آلو مٹھا بنائے جیسے بھی کریں میں نے آلو مٹھا چھوئے ان کو کمپلیٹ تو کر لیا جب بھی آپ کسی یہ کر چاہتے ہیں سپیشلی دوسرا آلو تو بس نمک میرچ پوری ہونی چاہیے یہی کوشش شتین سان کی اور یہاں چیلی آلو مٹھا بنانے کے بعد میں نے روٹیا بنانے کے لیے اس کا پرسس سٹارٹ کے لیے پیڑے کے لیے اور دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ روٹی کول بن جائے اور پتلی بن جائے یہاں میری روٹیا پک چکی ہیں یہ آلو موس پتلی ہی پکی ہیں اور لیکن ان روٹی کو پکھانے کے بعد کیچن کی یہ حالت ہو چکی ہے اور اب یقین انہی سے بھی مجھے ہی صاف کرنا پڑے گا اور جی یہاں کچھ روٹیا تو بہت ہی اچھی اور ان کی شیئر بھی بہت اچھی تھی اور کچھ روٹیا ایسی تھی جیسے کہ کسی چیز کا نقشہ ہو جیسے کہ سپیشلی یہ والی روٹی اس کو بھوک لگے گی وہ اس طرح کی روٹی بھی کھائی لے گا چلے اب اس کو کور کر کے رکھتے تھے لیکن اللہ کو شکر ہے کہ میرے سسرال والے زیادہ موٹی نہیں ہیں جیسے بھی کھانا ہو جس طرح کی روٹیا وہ خوشی خوشی کھا لیتے ہیں اور کبھی بھی کوئی بیٹ کمنٹس پاس نہیں کرتے یہاں چیز ہم اپنے جو ہے باقی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں کمپلیٹ کر لیتے ہیں اب جو ہے میں اپنے کی جن کی صفائی کرنے لگی ہوں کیونکہ میں نے گندہ کیا تو یقیناً صفائی بھی مجھے ہی کرنے اور یہ دیکھئے اتنا زیادہ آٹا ہے جیسے کہ پتہ نہیں کتنی زیادہ روٹیاں اپنے گیتے ہیں اور یہ وہ روٹیاں روٹیوں کے ٹکڑے ہیں جو روٹیاں بکھاتے ہوئے بچارے اپنے روٹیوں سے الگ ہو چکے تھے میں نے تو اپنی پوری کوشش کی تھی کہ صحیح سے بکال ہو لیکن پھر بھی یہ بچارے لگو چکے خیر ان کو سائٹ پہ رکھتے اور اپنا باقی کا کام جو ہے اسے کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور ویسے ایک بات تو سچی ہے چاہے انسان جتنے مرسی ڈیکیس لے لے جتنا مرسی اس کے بعد جو کچھ مرسی آزے لیکن کبھی نہ کبھی تو اس کو اپنی کی جن کے کام کرنے ہی پڑتے ہیں جیسے کہ پہلے جو ہے وہ امی کہا کرتی تھی یا کوئی بھی نانیمی بغیرہ کہتے تھے کہ لڑکیوں کو تو یہ کام کرنے ہی پڑتے ہیں تو ایسے کنسیپٹ آتا تھا مائن میں نہیں چی ہم تو پڑھ لیں گے ہم تو جوپس کر لیں گے لیکن ریالیٹی تو یہ ہی ہے کہ جوپ کرنے کے بعد آپ کو اپنے کیچن کا کام تو کر دی کرنا ہے اور اچھی بات یہ ہے ہاں جی جی یہاں ہمارا کیچن جائے وہ آلموسٹ صاف ہو چکے ہیں اور دیکھئے کتنا صاف ہے نا میں نے اپنا چولہ بھی صاف کر دی ہے اور اتنا کچھ بنانے کے بعد اب ہم اپنے آلموسٹر کی فائنل لکھ دیکھ لیتے ہیں فائنلی آلموسٹر جو ہے یہ مزے کے لگ رہے ہیں ان کی ریسپٹ تو میں آج نہیں شیئر کر پائی کیونکہ یہ میں نے کافی جلدی جلدی میں بنائے تھے اگر نیکس ٹائم میں ناؤں گی تو لازمی اس کی ریسپٹ بھی شیئر کرو گی اور فائنلی میرے سارا کام ہو چکا ہے اور انڈ پر یہ ایک گلاس پانی صبر اور تحمل کے لیے اور تقاویر دور کرنے کے لیے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ